دوستو نمشکار ہر ہر مہادیو اوم نمش شیوائے تو دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایک مندر جو دہرادون مسوری روڈ پر پڑتا ہے اگر آپ مسوری جاتے ہیں تو اس مندر سے ہی ہو کے جاتے ہیں اور اس مندر کی ویسیستہ ہے ہم آپ کو بتائیں گے آئیے دوستو تو دوستو آج آئے ہیں شریفرکات پیسر مہادیو مندر میں کئی بار نکلا رہا آپ نے دیکھا بھی ہوگا میرے ویڈیو میں یہ تو میں نے کہا آج اس کے بھی درستن کرتے ہیں تو بنے رہی ہے میرے ساتھ دوستو چلتے ہیں مندر کے اندر دیکھتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شریفرکات پیسر مہادیو مندر مسوری روڈ دہرادون تو اس جگہ کا نام ہے مسوری روڈ سالن گاؤں بھگونت پر کھالا گاؤں اتراخن تو اس کا اگر کھلنے کی بات کریں تو اس کو صبح آٹھ بجے سے یہ کھلتا ہے رات کو ساڑھے آٹھ بجے تک اور اس کے پاس نکٹم اگر ریلوے سٹیشن کی بات کریں تو لگ بھگ 15 کلومیٹر کی دوری پہ دہرادون ریلوے سٹیشن ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سڑک یہ دہرادون سے مسوری کی طرف جاتی ہوئی تو یہ راستے میں ہی پڑتا ہے دوستو تو آئیے دوستو چلتے ہیں مندر کے اندر لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں شوج اتارنے ہوں گے اور یہاں پہ جلکی بیستہ بھی ہے ہاتھ دھونے کے لئے اور دوستو آپ پہلا مندر دیکھ رہے ہیں جہاں پر کلیر لکھا ہوا ہے یہاں پیسہ چڑھانا سکت منہ ہے تو دوستو آپ پہلا مندر دیکھ رہے ہیں ہوں گے جس میں پیسہ چڑھانے کے لئے منہ کیا گیا ہوا ہے تو دوستو آئیے چلتے ہیں آگے اور یہاں پہ بھی بڑے سبدوں میں لکھا ہے دوستو پیسہ چڑھانا سکت منہ ہے اور یہ ہمارے مہادیو شیولنگ کی آپ درشن کر رہے ہوں گے ہر ہر مہا دیو اوم نمشوائے اوم نمشوائے اور یہاں پہ گھنیش جی پارواتی جی اور یہ سب مورتی آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک چھوٹے شیولنگ جی ہے دوستو تو آئیے دوستو تو آئیے دوستو یہ ہے مین مندر یہاں کا اور یہاں پہ بھی ہر جگہ لکھا ہوئے دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے پیسے جو ہیں بھگوان شیو ہم کو دیتے ہیں ایسا کچھ لکھا ہوئا ہے یہاں پہ اور بہت ساری ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ اور بڑا ہی آنند پرتیت ہو رہا ہے دوستو یہ دیکھئے ہر ہر مہا دیو اوم نمشوائے اوم نمشوائے تو اس مندر کا ایک ویسیشتہ ہے دوستو کہ دیکھو ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دوستو یہاں پہ پرشاد بھی پرشاد کی ایک بھی دکان آپ کو نہیں ملے گی تو نہ پرشاد اور نہ ہی پیسے یہاں پہ نہیں چڑھائے جا سکتے دوستو یہاں پہ کلیر لکھا ہوا ہے کہ کرپیا مندر کو کسی پرکار کا دان نہ دیں مندر کی اسی ویسیشتہ کے کارن دوستو یہ مندر بہت پرشید ہے کیونکہ یہ بھارت کا ایک ماتر ایسا مندر ہے جہاں کوئی دان نہیں لیا جاتا مندر کی عمارت بہت خوبصورت ہے دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ مندر لال رنگ کا یہ مندر بھگتوں کو مانشک شانتی کا نبھاؤ کرانے کے لئے آدھیاتمی کا نبھاؤ سے سمرد ہے اور یہاں پہ مہا سیور آتری کو تو بہت ہی بھیڑ رہتی ہے دوستو اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ دو ایک دکانے ہیں اندر میں جس میں سیور جیسے سمبندیتی بکس وغیرہ اور مالائیں وغیرہ آپ لے سکتے ہیں کچھ رتن وغیرہ تو یہ دکانے ہیں اندر ہی پریسر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بکس وغیرہ ملتی ہیں مہا دیو سے ریلیٹڈ یہ دیکھیں مالائیں تو بہت ہی شانتی کا انبھاؤ ہو رہا ہے دوستو دوستو اگر آپ کا دہرہ دون آنا ہوتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ایک بار آپ بھی اوش یہاں پہ آئیں اور ایک ماتر ایسا مندر دیکھیں جہاں کوئی پرشاد نہیں چڑھایا جاتا اور نہ ہی کوئی دان لیا جاتا دوستو دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے پریسر کے اندر کی دکانیں تو یہاں پر جو ہیں بہت ساری بھکتی سے ریلیٹڈ جو ہیں آپ کو چیزیں مل جائیں گی اور بہت ہی خوبصورت میرے کو تو لگا دوستو یہ ہے مندر آپ بھی بتائیے گا دوستو کہ آپ نے بھی کبھی ایسا کوئی مندر دیکھا ہے جہاں پر دان نہیں لیا جاتا اور پرشاد نہیں چڑھایا جاتا تو دوستو یہ آپ مندر کا جو ہے بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں بہار سے بڑا ہی سندر من بھاون راستے میں ہی پڑتا ہے جیسے دو ردون سے آپ توڑا سا آگے نکلیں گے یہ دیکھیں دوستو مندر کا بیلڈنگ بہت ہی بہت ہی سندر آپ دیکھ رہے ہوں گے شریف پرکاس ویسر مہادیو مندیر ہر ہر مہادیو تو دوستو بس آج یہی اتنا ہی دکھانا تھا آپ کو بتائیے گا دوستو اپنی رائے دیجئے اور یہ دوستو میں نکل رہا ہوں یہ دیرہ دون جو ہے اگر ہم دیرہ دون کی طرف جاتے ہیں تو کمنٹس میں بتائیے دوستو آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو اور اگر دوستو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ سیئر کرنا دوستو اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں دوستو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کے ساتھ میں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو تو ملتے ہیں پھر کسی نیچ پلوگ میں دوستو تب تک کے لیے نمشکار جائے ہن دوستو